اگر آپ کو لگتا ہے یہ انسانی کلام ہے تو چپٹر سیونٹی فائیف آیت نمبر سولہ سترہ اٹھارہ سیونٹی فائیف القیامہ سورہ قیامہ سولہ سترہ اور اٹھارہ اور اے محمد وہی پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلدی یاد کرلو کہ رام سے یاد کیا کرو جلدی یاد کرنے کے چکروں میں نہ رہا کرو یعنی صاف کہہ دیا ہے آگے چلیں اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ تم نہ فقط سوچو کہ میں نے اسے یاد کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا بھی اور پڑھنا بھی پڑھی اللہ نے ذمہ داری پوری ہے اور جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو اچھا جی یہ کہہ دیا اچھا جلدار میں کیا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہاں اس میں میں آپ کو ایک حدیث بھی دھون رہا ہوں دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں اس میں مسئلے ہیں بہت سارے کہ ایک تو کوئی جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ ایسا بندہ مندخب کیوں کر رہا ہے کہ اس کو بیسک چیزیں نہیں پتا مطلب یہ کہا جا رہا ہے میں نے اس کی تفصیل بھی پڑھی کہ حضرت زبرائیل آتے ہیں چلو میں نے مان لیا بھائی انہوں نے کچھ آیت بتائی حضرت محمد فٹا فٹ یاد کرنے کے چکر میں جیسی حضرت جبرائیل بولتے ہیں ویسی وہ ساتھ بولتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہو ایسے تیز تیز ساتھ ساتھ نہ پڑو یاد کرو بجائے تم اس کو بولو تو اس آیت کا تعلق ہماری انسانیت موریلیٹی ہمیں کیوں بتایا جا رہی ہے یہ بات پرائیویلٹی نہیں بتایا جا سکتی ایک بوس ہے اپنے ایمپلوائی کو کوئی بات بتاتا ہے بھائی ایسے کرو وہ عوام کے سامنے تو نہیں بتاتا یعنی آپ کہہ رہے ہیں اللہ بیانے رسول اللہ کا پول کھول دیا تجھے قرآن یاد کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ کہا ہے اللہ بیانے ہاں یہ مطلب لوگ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں سمجھتے انسانی کلام ہے اب آگے اس کی انیسویں آیت ہے کہ پھر بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارا ذمہ ہے پھر آگے لگتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو اور پھر اچانک کچھ اور ہی بات آ جاتی ہے نا آخرت کو چاہتے ہو پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ کہا جا رہے تم ہلا کے نہ بولو بھائی یہ بات پرائیوٹلی بول سکتے تھے خواب میں ان کے وحی آ سکتی تھی یہ قرآن میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے بس اللہ بھی اللہ بھی لگتا چرس کی نشے میں تھا کیا خیال ہے گزار بھئی یہی ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے اللہ میں بھی کوئی چھوٹا موٹا پوڈری رہتا ضرور ہے بڑا نہیں تو چھوٹا موٹا ہو سکتا کہ اللہ میں بھی کرسٹل میٹھ کے نشے یہ سارے دنیا میں نشے کیوں اللہ نہیں بنائے ہو جائے ہیں کیا پتا ہر چیز پر اٹھا پا لگا دیتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے تو نشہ نہیں اس پر نہیں لگاتے اوپی ایم کا پودا بلکل اس میں دو مسئلے ہیں آپ ایک تو اپنا ایسا ایمپلوئی ہائی نہیں کرو گے جس کو بیسکس نہیں آتی ہو اور اگر ہائیر کر لوگے تو اس کو پرائیوٹلی بتاؤگے کتاب میں کیوں لکھ دوگے اتنی عام سی بات کیا بتا لگی کوشش کی جاری دوسرا نکالیں آپ پھر میں ایک حدیث نکالوں گا میں دو مل لوں گا آپ سے چیپٹر فائل آیت نمبر ایک سو ایک یہ بھی لگتا ہے کہ انسانی کلام ہی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو ایک آگئی ایک سو ایک اچھا جی اچھا جی یہ آگئی جی مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے احیام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا اور خدا بخشنے والا یعنی یہاں پہ تو ایسی بات ہو رہی ہے قرآن اگر ہمیشہ سے لکھا ہے تو پھر ایسی باتوں کا کیا مسئلحہ بیچ میں ہے یہ کا بات ہی گزار بھئی اللہ کو درگ یعنی یہ گوڑ ہے یا یہ کوئی چھولے بیچتا ہے اتنا ڈر رہا ہے اے ایمان والو ایسی بات مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں بھائی وہ کونسی بات ہے جو بری لگیں اور وہ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کے دل میں یہ بات ڈال نہیں سکتا کہ مت پوچھیں اللہ چیز کر سکتا ہے اس کی مرضی کے میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا یعنی اللہ یہاں پر یہ مان رہا ہے کہ لوگ اگر زیادہ سوال پوچھیں گے تو وہ سوال قرآن میں آئیڈ ہو جائیں گے اس کا مطلب حضرت محمد is the fake idea of اللہ یہ حضرت محمد پریشان ہو رہے ہیں اللہ is the fake idea of محمد ہاں اللہ is the fake idea of محمد تو جو بھی شکوئٹ ہوں گے حضرت محمد نے بولا ہوگا یا جس نے بھی یار یہ سوالات بہت پوچھ رہے ہیں ٹھکا ٹھک شائری ہو گئی اس میں بتا دی گئی بات کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان پر ظاہر کر دی جائیں ٹائمنگ کی بات ہو جائیں اللہ ڈھرا ہوئے ٹھیک ہے اچھا اس میں میں نا آپ کو ایک ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث بھیجی ہے صحیح اگر آپ کو سکرین پر لاسکیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ گلدار بھئی ایک سکنڈ ایک سکنڈ چلیں ہاں میں لا رہا ہوں میں نے لے گیا ہوں اس کو سکرین پر یہ آگے یہ آگے آپ کو ایسا ثبوت دینے والا ہوں کہ صاف لگ رہا ہے کہ کتنا سٹوپیڈ ریلیجن ہے اسلام اور اس کی ابھی ایک آیت ہم نے پڑی تھی چیپٹر سیونٹی فائف آیت نمبر سترہ تھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَا هُوَا قُرْآنَهُ بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے یعنی اس کا جو جمع کرنا قرآن کا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے ذمہ ہاں نا اب اس صحیح حدیث میں دیکھتے ہیں کس طرح سے جمع کیا گیا اللہ کا سٹائل چیک کریں اللہ نے دعویٰ کیا نا اب آپ پڑھیں یا میں پڑھ رہا ہوں اس کو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں طریقہ پڑھیں پڑھیں آپ پڑھیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ پڑھیں اب یہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ کہ جو حضرت عمر سے بات آتی ہے کہ بھائی جب جب آیتیں جمع ہو رہی تھی نا تو اس کی ایٹ منیمم دو گواہی چاہیے تھی ٹھیک ہے ان کے اسلامی کی سکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ دو بندے بولیں گے ہاں بھائی آیت صحیح ہے تو اس کو وہ ایڈ کر لیتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک سٹائل تھا اب یہ جو دعویٰ ہے نا مسلمانوں کا کہ جو آپ کا جو قرآن ہے وہ چینج نہیں ہوا اور جمع ہوا ہے بڑے زبردست طریقے سے اس میں ہزاروں لوگ شامل ہیں لیکن یہ حدیث اس کے برقس بات بتا رہی ہے میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے یہ حدیث تم پر ہے صحیح بخارے کی 4986 نیریٹیٹ زید اپنے طبی اور یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں سننہ.com میں لکھا ہوئے the collection of the قرآن ٹھیک ہے اب یہ ہم نے آئیٹھی پڑھی نا سورہ خیامہ کی کیسے collection اللہ نے ذمہ داری ہاں یہ میں اس حدیث کا بہت بار ذکر کرتا ہوں پڑھیں آپ اب میں اس کو پڑھتا ہوں سو آئی اسٹارٹڈ لکنگ فور دا قرآن اور کلیکٹنگ اٹ فرم پام سٹاک تھن وائٹ سٹونز اور آلسو فرم دا مین ہو نیو اٹ بائی ہارٹ اس کا ترجمہ کہ میں نے پھر قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ لکھا وہ ہوتا تھا پتھوں پر پتھروں پر اللہ اس سے گھٹیاں دا سے اپنی کتاب نہیں جمع کروا رہا چیک کریں سٹون ابے آج بھی اگر پتھے پہ آپ کچھ لکھتے ہو وہ پڑھا نہیں جاتا غالب بھائی آج بھی پتھر پہ آپ کچھ لکھے دکھا دو آپ کی انگلی آپ کا کچھ ٹوٹ جائے گا صحیح ہے اچھا تو اس کے آگے کیا ہے لکھتے ہیں اور یا جن کو یاد تھا مگر یہ سورہ توبہ کی دعا آتے ہیں اہا until i found غور کیجئے گا until i found the last verse of سورہ التوبہ with abhi khuzayma al-ansari and i did not find it with anybody other than him کسی اور کے پاس نہیں تھی باس یہی تھی تو ایک شخص کو وہ یاد تھی آئے اس کا کوئی کاؤنٹر چیک نہیں تھا اور پھر کیسے قرآن ہمارے سامنے آیا یہ تو موہ توڑ جواب ہے کہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے وہ مختلف گواہوں سے نہیں پہنچا یہاں پہ تو کہہ رہا ہے ایک بندے کو صرف وہ آیت یاد تھی اور نیچے لکھا ہے مزاق میں ملین سے قرآن was memorized by millions of people تو جب بھی ہمارے مومن دوست کہے نا کہ قرآن جو ہے لاکھوں کو یاد تھا ہزار لوگ کو یاد تھا بھائی یہ حدیث ان کو دکھا دو ایک شخص کو یاد تھا سورہ توبہ کی آیتیں کچھ یہ دو آیتیں تھی صرف ابو خزیمہ انساری سے نکلی تھی اور بات یہ ہے کہ سوچنے والی بات ہے اچھا حارس کا مجھے میسیج نظر آ رہا ہے حارس نے پوچھا کہ کیا اس واقعے پہ بات کی یا حارس ہاں اس پہ بات کر لیا پتہ نہیں میرے سے خود چیٹ نہیں جا رہی تو یہ گلزار بھائی یہ تو دو آیتیں تھی نا آخری یہ صرف ابو خزیمہ انساری سے نکلی تھی اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ زیاد بن ثابت سب سے کنفرم کر کر کے لکھ رہا تھا اور دو دو لوگوں سے کمیٹی تھی پوری تو بھائی ابو خزیمہ انساری سے اکیلے سے نکلی تو آپ نے آیت کیسے قرآن میں ڈال دی کسی اور بندے کے پاس سے نکلی نہیں ایسے کیسے ہو سکتا کہ ابو بکر عمر زیاد بن ثابت کو خود بھی نہیں آئیتیں پتا دی یہ کیسے ہو سکتا یہ بلکل ہی ایک ایمپاسیبل سی بات ہے جو کہ نہیں ہوتی ہوتی کہ ابو خزیمہ انساری کے پاس سے اگر نکل لیا تو اس کا مطلب ہے اس میں خود بھی گھڑی ہو سکتی ہے کہاں سے آئی ہمیں نہیں پتا اس کے پاس سے کہاں آئی یہ آئیتیں دو جو ہیں آخری سورہ توبہ کی کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اس کی ہوں ہمیں کیا بتا ہاں بلکل اب میں بس ایک منٹ اور لے لوں آپ سے پھر دیکھیں میں دو باتیں آپ سے جاتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی آؤں گا میں ہمیشہ دوستوں کو یاد کراؤں گا کہ یار پلیز حاری سلطان و غالے کمال کے آپ پیٹرین بنے یہ دونوں اس وقت بیسٹ یوٹیوبرز ہیں میری نظر میں نہ میرے رشتہ دار نہ بھائی کچھ اور ہمارا ایسا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہندی اردو زبان میں نہ ان سے اچھے دو یوٹیوبر مجھے اب تک نہیں دیکھتے میں کوئی بائیس نہیں کوئی بھی آکے ان سے سوال پوچھتا ہے اس میرے کوئی شاید یہ شروع شروع کے پیٹرین میں شاید پہلے پانچ یا دس میں آتے ہیں ہاں تو یہ دونوں جو ہیں یہ کوئی پارٹ ٹائمر نہیں ہے تو میں جب بھی کال پہ آنگا میں یاد کراؤں گا دوستوں سے کہ آپ سستی نہ کرو دس ڈالر یہ سپورٹ جو ایک ترجمہ سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ترجمہ سے پڑھنے سے فائدہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے میں ٹائم زیادہ نہیں کروگے آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ لوگے کوئی اچھی مووی دیکھ لوگے اپنی زندگی کو اپنی بہتر کروگے تو قرآن اب کچھ سے ٹرانسلیشن سے پڑھو اور اسلام کو چھوڑ دو دوسری ایک اور بڑی امپورٹن میرے ذہن میں آئی تھی غالے بھائی لاس بات ہے کہ یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ریلیجیس ٹوریزم جو ہے نا وہ بڑا امپورٹن ہے یعنی اسے انڈسٹریز گرو ہوتی ہیں مطلب وہاں جیسے حج ہوتا ہے یا عمرہ آتا ہے تو اس پہ کھانے پینے کی بھائی گرو ہوتی ہے اگر جیسے انڈیا میں کوئی ایک بھوٹ ہے سنو اس کا جو مطلب ملین ڈالرز میں اس کا ہے پتھر کی بورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں جو ریلیجز ٹوریزم ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے اس کا پھکی یہ ہے اگر آپ سمجھتے کہ ریلیجز ٹوریزم ایکنومک کے لیے اچھا ہے تو بھائی جتنا گرو یہ ریلیجز ٹوریزم کرے گا دنیا میں باقی جتنے انڈسٹریز ہے وہ گرو نہیں کریں کیوں کیونکہ جب وہاں لوگ دعائیں مانگیں گے تو لوگ کچھ اور سوچیں گے کیسے لوگ سوٹو سائنس پر جائیں گے تو لوگ گاڑیاں کیسے بنائیں گے ہوائی جاغ کیسے بنائیں گے کینسر کا علاج کیسے کریں گے اگر آپ سمجھتے اس ٹوریزم سے عوام کو فائدہ ہے اس سے نقصان ہے کیونکہ جن یورپین کنٹریز نے اس مذہب کو کم کیا تو وہاں پہ انڈسٹریز گرو کر گئی اور جن کنٹریز میں یہ ٹوریزم پیمس ہے نا لے سعودی رو لے لیں آپ انڈیا لے لیں وہاں پہ باقی انڈسٹریز اس لیے سو رہی ہیں کیونکہ آپ کا پیسہ ٹائم ایک نون اگزیسٹنس چیزوں میں برباد ہو رہا ہے چاہے وہ مہادی ہو چاہے وہ خدا ہو کرشنا ہو یہ میرا لاس میسیج تھا کہ ریلیجز سوریزم شوڈ ناٹ کنٹینیو بلکہ اور انڈسٹریز کنٹینیو نہیں چاہیئی جن سے انسانیت کو فائدہ ہوتا یہ میرا موسیقی